وہ ابتدا میں چار تھے دارِ ارکم میں آئے تو پین تالیس ہو گئے شیب ابی تالیب میں بیاسی ہو گئے ہجرت کے وقت وہ ایک سو گرہ ہو گئے تو غزوہ بدر میں تین سو تیرہ تھے پھر رفتہ رفتہ بڑھتے چلے گئے سولہ حدیبیہ میں تعداد چودہ سو ہوئی تو فتح مکہ پر دس ہزار تھے پھر غزوہ حنین میں بارہ ہزار ہو گئے غزوہ طبوق میں چالیس ہزار تھے خطبہ حجت الودا میں ان کی تعداد سوہ لاکھ تھی عرصہ تئیس سال میں اس قدر افرادی قوت کسی اور مذہب کا عزاز نہیں رہی یہ امتیاز صرف اور صرف اسلام کو ہی حاصل ہے وہ لوگ اسلام میں اس قدر گھل مل گئے تھے کہ وہ خود اسلام نظر آتے تھے مٹی کے بنے ہوئے مگر پرواز آسمان چھو پر تھے وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی زمانہ انہیں نہیں بلکہ وہ زمانے کا مستخر کرتے تھے صحابہ وہ جن کا رب اللہ صحابہ وہ جن کا مدرسہ بیت اللہ جن کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جن کا نصاب کتاب اللہ جن کا امتحان دینے والا خود اللہ نتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ خود حضب اللہ اللہ ہمیں بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان اکان اور عمل عطا فرمائیں آمین